تو دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں اچھے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک نئی بڑیہ سا اور دھمکے دار اپلیکیشن لے کے آیا گا ہوں جس میں آپ روزانہ سیلف انکام بینہ کسی کو ریفر کیے بیس سے تیس ٹیوپیہ روزانہ پی ٹی ایم میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں مجھے آپ لوگوں میں سے مجھے بہت میرے سبسکرائبر کمنٹ کر رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھائی کوئی ایسی اپلیکیشن ہے تو بتاؤ مجھے جس میں بینہ ریفر کریں ہم ڈیلی کے ڈیلی بیس سے تیس ٹیوپیہ پی ٹی ایم میں ٹرانسفر کر سکے اس اپلیکیشن میں سے تو میں نے بہت دن ڈھونڈا تین چار دن ڈھونڈنے کے بعد یہ اپلیکیشن میری ہاتھ لگی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں کیسے کام کرنا ہے اور کیسے ریڈیم لگانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہ جو اپلیکیشن اب دیکھ رہا ہے اس کا نام ہے نیڈر ووک ٹریلر تو آپ کو بس اس اپلیکیشن میں ریزیسٹر کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اپن کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں دوستو اس کا انٹریفیس سب سے پہلے ایسا ہی آئے گا تو میں والڈری ریزیٹر کر چکا ہوں تو آپ کو ریزیٹر کرنے کے لیے اب تو یہ تو آسان بات ہی ہے کہ ریزیٹر کرنا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ ریزیٹر کر ہی لیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ بینہ کسی کے ریفرر کوٹ کے بغیرہ اب اس میں جائن نہیں ہو سکتے تو اس میں آپ تو نئے ہو تو اس لیے میرے جو ریفرر کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ویڈیو واشنگ کا مل جاتا ہے ویڈیو واش کرنے کے بھی پیشہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پین کرنے کے بھی پیشہ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج پورا کر چکا ہوں یہ دیکھ لیے جی ایک کوئن مجھے ملا ہے کلائم کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں آج یہ پورا کر لیا ہوں تو اس کے بعد آپ اگر اس اپلیکیشن کا ریٹ دے دیتے ہو تو بھی پیشہ دیتے ہیں ڈیلی چیکن کا بھی پیشہ دیتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ٹاسک کا بینہ کسی کو ریفر کیا ہی میں اس میں دو ٹاسک کمپیلٹ کیا ہو ہر ایک ٹاسک کا ملتا ہے پچاس کوئن اور پچاس کوئن دیکھ لیجئے ٹاسک کتنا ہے اور آسان سا کوئی اپلیکیشن انیسٹل کرنے کے لیے نہیں بولتا ہے صرف ایک کلک کرنے کے لیے بولتا ہے دیکھ لیجئے دوستو چالیس ٹاسک ہے اور چالیس ایک ٹاسک پچاس کوئن چالیس کا سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ اس میں اور کیسے کرنا ہے تو دوستو سیمپولی یہاں میں آ گیا ہوں یہاں سب سے پہلے اوپر دیکھ رہا ہے کہ انپیریشن پچیس ملے ہے اور کلک ایک ملے ہے تو اس میں انپیریشن اور کلک کیسے کمپیلٹ کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پھرک کرنے کے بعد یہ ایک ایک ایڑ آئے گی دیکھتے رہے ایڑ آ گئے اور ایک ٹرک کٹ کر دینا ہے کٹ کرنے کے بعد بس ایک کمپیلٹ ایک ایمپولیشن کمپیلٹ ہو گئے تو پھر سے آپ کو پھرک کرنے کے بعد پھر سے ایک ایڑ کٹ کر دینا ہے اور دو ایمپیریشن کٹ ہو گئے تو آپ کا میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کلک کیسے کمپیلٹ کریں گے تو سمپلی میں اس ایمپیریشن کمپیلٹ کر لیتا ہوں تو سمپلی دوستو میں یہاں پہ تیس ایمپیریشن کمپیلٹ کر لیا ہے اور باقی میرے بیچے دو ایمپیریشن تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کلک کیسے کرنا ہے پھر سے ہم پروسیٹ پہ کلک کر دیا کرنے کے بعد یہاں لیکھا ہے ایک ٹوپیا پانی کے لئے بگاویبان پر کلک کریں تو اس میں ہم انشٹرل بٹن پر کلک کرتے ہیں اور انشٹرل بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ پلائشنٹر یا کہوی جا سکتے ہیں پلائشنٹر میں جا رہا ہوں ہاں یہاں پہ آپ کو تیس سیکنڈ تر بیٹ کرنا ہے تیس سیکنڈ تر بیٹ کرنے کے بعد یہ آوٹیمنٹکلی بیٹ ہو جائے گا ہاں تو دوستو آپ دیکھ لیا کہ یہ پلائشنٹر سے آٹومٹکلی بیک ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک ٹاسک کتنے ملے ہے یہاں پہ جا رہا ہوں میں ریڈیم ہسٹری میں دیکھ لیجئے ٹاسک بوناس پچاس روپیا ملے ہے یہاں پہ آپ میرے ٹرنزکشن ہسٹری دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو سائن اپ بوناس ملے ہے پچاس روپیا ویڈیو واشنگ دو کوئن ڈیلی چکن پچیس دو دو چار پاس اور یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹاسک بوناس پچاس ٹاسک بوناس پچاس یہاں پہ ریٹس بوناس پچیس اور ٹاسک بوناس پچاس تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آسانی سے کتنے آسانی سے میں نے کوئن کما لیا ہے تو یہاں پہ آپ تو دیکھ لیا کہ کوئن کیسے کمانا ہے اور یہاں پہ بات ہے کہ آپ کو ریڈیو کیسے Operation تو یہاں پر سنپولیو میں ریڈیو پہ جاتا ہوں wallet پہ جانے کے بعد ریڈیو میں کلک کرنا ہے ریڈیو میں کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھ ستے am ریڈیویو wis پیٹی آم تو یہاں پہ آپ کا موہر نمبر دے دینا ہے پیٹی آم نمبر دے دینا ہے تو سنپولیو میں اپنا پیٹی آم نمبر دے دیتا ہوں اور یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ مینیمام میرے ہیں دو سو پچاسی سب میٹ نہیں ہوگا یہاں پہ مینیمام کہہ رہا ہے کہ دو ہزار کوئن دو ہزار کوئن کے ہوتے ہیں بیس روپیا یہاں نیچے لکھا ہی ہے مینیمام ریڈیم آرس بیس روپیس پہ تھیا تو بیس روپیس میں شام کو ہی میں ریڈیم لگا دوں گا تو آپ لوگ میرے ریفار کورٹ سے جائن کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ میرے ریفار کورٹ سے جائن ہوتے ہیں تو آپ کو سائنہ بناس ملتے ہیں اگر آپ کسی کو ریفار کرتے ہیں تو اس کا بھی پیس آپ کو ملیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی